السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامینی کرام اسلامی دنیا چنل پر آپ کا استقبال کی محمد سے وفات ہونے دو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا دو حق و لم تیرے احمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف کا مطلب بیان کرنا چاہتا ابو دعو شریف کی روایت ہے اور بہت بہترین روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو چار باتیں کرنے کی ترغیب دی ہے کہ تم یہ چار کام کرلو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے ایمان کو مکمل کرلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان چار باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے پہلی چیز ہے من احب للہ کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے اور محبت کرنا بھی چاہیے والدین سے محبت ہے بیوی سے محبت ہے بچوں سے محبت ہے بھائی ہے بہن ہے دوست ہے شتار ہے انسان کو محبت ہوتی ہے لیکن ان محبتوں کو انسان اللہ کے لئے بنا دے بس یعنی اس کے طریقے کو چینج کر دے زاوی نگاہ اس کو دیکھنے کی نگاہ بدل دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے لئے محبت کرنے والا بنا دیں گے اور اس پر ہم کو ثواب ملے گا مثال کے طور پر انسان والدین سے محبت کرتا ہے تو اس میں یہ نیت کر لے کہ میں والدین سے محبت اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس محبت کی نگاہ سے انسان جب والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ اس پر حج اور عمرے کا ثواب آتا کر دے تو یہ محبت اللہ کے لئے ہو اسی طریقے پر بیویوں سے محبت ہو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اس لئے کہ اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بیویوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ حضور نے عمل کر کے بتلایا اور بیویوں سے محبت کر کے امت کو بتلایا کہ کس طرح محبت کی جاتی ہے اور ایسے بہت سارے واقعات احادث کی کتابوں میں ملتے ہیں جس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اپنی بیویوں سے کتنی محبت کرتے تھے اور بہت سی مرتبہ ان کی دلداری کے لئے اعمال بھی کرتے تھے ایک واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گزوے کے سفر پر تھی تو اس گزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے دوڑ لگائی تھی اور یہ دوڑ لگانا حضور کا محض عورتوں کی دلداری کے لئے تھا تو حضور کی اتباع میں بھی ہم بیویوں سے محبت کریں گے تو یہ ہمارے لئے احب للہ اللہ کے لئے محبت کرنا والا بن جائے گا دوسری چیز وَأَبَغَضَ لِلَّهِ کسی سے بوز ہو کسی پر غصہ ہو تو وہ بھی اللہ کے لئے ہونا چاہیے یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ کسی کے ذات سے ہم کو نفرت نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے فعل سے اور اس کے کام سے نفرت ہونا چاہیے یعنی جو برا کام وہ کر رہا ہے اس برے کام سے ہم کو نفرت ہونا چاہیے اور ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اس کام سے ہم کو نفرت ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کرنے والے حد وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قلیجہ چبانے والے حد ہندہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا حالانکہ آپ ان سے ناراض تھے ان پر غصہ تھے لیکن یہ غصہ ہونا ان کے فیل کی وجہ سے تھا ان کی ذات پر نہیں تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیا اور اس میں جب کسی غلط چیز کو دیکھے تو ہم اس کو رکیں گے اور ان کو سمجھائیں گے غصہ کریں گے تو یہ غصہ کرنے کے اندر بھی ایک بات یاد دکھنا چاہیے جو عجیب بات اللہ مشبی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بتلائی ہے کہ جو انسان حق بات حق طریقے پر حق نیت سے کہتا ہے تو وہ بات بے اثر بھی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے فتنہ برپا بھی نہیں ہوتا فساد برپا نہیں ہوتا ہے تین شرطیں لگائی بات حق ہونا چاہیے اور نیت حق ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے اور تیسری چیز حق طریقہ استعمال کرنا چاہیے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کیا منفی اثر ہونے سے بچا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر بات حق نیت سے حق طریقے پر اور حق بات پہنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال دوسری چیز تھی وَأَبَغَزَلِ اللَّهِ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں نشات فرمائی ہے مَنْ أَعْطَوْ لِلَّهِ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے دیا اللہ کیلئے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں تو اس میں خالص اللہ کیلئے دینے کی نیت کریں یہ بات تو ظاہر اور واضح ہے لیکن جو کام ہم اپنی ذات کے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ نیت کریں مثال کے دور پر ہم کوئی چیز خرید رہے گھر والوں کے لئے تو اس میں یہ نیت کر لے کہ میں گھر والوں کے حقوق جو مجھ پر ہے ان حقوق کو ادا کرنے کے لئے خرچ کر رہا ہوں اور یہ پیسہ دے رہا ہوں تو یہ خرچ کرنا بھی اللہ کے لئے دینا ہو جائے گا اور اس کا بھی ہم کو سواب بلے گا اور چوتھی چیز وَمَنَعَ لِلَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ کے لئے کسی چیز سے رکا اللہ کے لئے رکنا جیسا کہ پیسہ ہی دینا ہے پیسے دینے سے رکنا یہ بھی اللہ ہی کے لئے ہو مثال کے دور پر کوئی انسان جو ہے اس کو ناجائز کام کے لئے پیسہ مانگ رہا ہے شراب پینے کے لئے پیسہ مانگ رہا ہے تو اس نے پیسہ دینے سے یہ رک گیا ہے تو یہ اللہ کے لئے رکنا ہوا ایسے ہی کئی فضول خرچی ہو رہی ہے اس جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے انسان رک رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے لئے رکنا ہوا اور آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ یہ رواج بن گیا ہے کہ رسمی تحفے تہائف ایک رسم بن گیا ہے شادی وغیرہ کے موقع پر وہ تحفے دینے کا اور اسی طریقے پر حدیعہ دینے کا رواج بن گیا ہے حالانکہ انسان یہ دل سے کام نہیں کرتا ہے اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو اس سے کچھ لینے دینا نہیں بس یہ کام کرنا ہی پڑتا اس کا یہ رواج بن گیا ہے تو کوئی آج میں ایسی جگہ جہاں رسمی حدیعہ دینے کا رواج ہے وہاں پر اس حدیعہ دینے سے اگر بچ جاتا ہے تو یہ نہ دینا اور اپنے پیسے کو روک کے رکھنا یہ بھی وہ منعاللہ میں داخل ہے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرے چار کام کرے من احباللہ جو اللہ کے لئے محبت کرے وابغغللہ اللہ کے لئے بغض رکے وعطاللہ اور اللہ تعالیٰ کے لئے کسی چیز کو دے ومنعاللہ اور اللہ تعالیٰ کے لئے کسی چیز سے منع کرے فقد استکملالایمان تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان چار باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب اللہ مگدینا چیکیز سے منصورتنا چیز سوائے